بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکٹ بننے ظاہر رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ رنگ روڈ بننے سے اسلامباد اور رول پرنڈی کے اندر اس سے ایک نیا شہر جو ہے اس کو آپ بنتا ہوا دیکھیں گے جیسا کہ ناظرین اگر ہم بات کریں کہ اس سے پہلے جن بڑے شہروں کے اندر رنگ روڈ بننے ہوئے ہیں اور ان سے بہت ساری جو حوزن سوسائٹیز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا پلس یہ ہے کہ جو شہر کی ایک ٹریفک کا ایک ڈائیورشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے باہر سے اگر رنگ روڈ کے تھ اگر آپ کے ٹریفک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے تو شہر کے اندر آنے جانے کے لیے بھی لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے اس سے پہلے ناظرین لاہور میں ایک بہت بڑا رنگ روڈ بننا اور رنگ روڈ جو لوگ لاہور کو ٹریفل کرتے ہیں ان کو اچھے طرح آئیڈیا ہے کہ رنگ روڈ کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اسلامباد پرنڈی کے اندر ناظرین اس وقت جو رنگ روڈ کا کام ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے اور رنگ روڈ کے اوپر اس اس سے پہلے بھی وزیر اللہ پنجاب جو ہے وہ تقریباً دو سے تین دفعہ انہوں نے یہاں پہ وزر بھی کیا ہے اور کام کو مزید تیز جو ہے وہ کرنے کا آرڈر بھی کیا ہے اس وقت ناظرین رنگ روڈ جو ہے اس کی جو کام ہے جہاں جہاں پہ اس کی انٹرچنجز بننے جا رہی ہیں وہاں پہ بڑا سپیڈ کے ساتھ انہوں نے شروع کیا ہو گیا جس ایریا کے اندر سے اور جو اس کا روڈ بیپ ہے وہ تقریباً انہوں نے وہاں پہ ایک اس کو عتمی شکل دے دی ہے اور باقی اس کے اوپر جو ہے مٹی وغیرہ ڈالنا اور وہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں تو رنگ روڈ ناظرین بہت سارے ہاؤزنگ سوسائٹیز کو فائدہ بھی دے رہا ہے جس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں اور جو سوسائٹیز کے رنگ روڈ کے سراؤنڈنگ کے اندر سوسائٹیز ہیں وہ ساری الٹیمیٹلی سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن یہی پہ ناظرین ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک ایسا آزنگ پروجیکٹ ہے جو کہ جس کو ہم ایکچولی کہتے ہیں کہ رنگ روڈ کا ہی پروجیکٹ ہے اور اگر اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی جو بیس ہے وہی رنگ روڈ ہے اور اس پروجیکٹ کا نام ہے ناظرین روڈن انکلیو آزنگ سوسائٹی روڈن کلیو آجن سوسائٹی کی جو سائٹ ہے ناظرین اس میں اگر دیکھا جائے تو رنگ روڈ کا جو اڈیالا کا انٹرچینج بننے جا رہا ہے بسیکلی یہ وہ ایریا ہے جو روڈن کلیو آجن سوسائٹی نے جنرل بلوگ کے لیے اپنا ایکوائر لیا تھا اور یہاں پہ سیکشن فور جو ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا سیکشن فور ہوتا ہے اور اس کے تحت جو ہے جب بھی آپ نے یا گورنمنٹ نے کوئی بھی زمین ایکوائر کرنی ہوتی ہے تو وہ سیکشن فور کے تحت جو لینڈ ہے اس کو ایکوائر کرتی ہے تو وہاں پہ چونکہ رنگ روڈ بننا تھا رنگ روڈ بننے کی وجہ سے ناظرین جو ہے اس لینڈ کو ایکوائر کیا گیا اب منامنا رنگ روڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آگے روڈن کلیو آجن سوسائٹی کا ایکزیکٹی بلوگ بھی آتا ہے تو یہ رنگ روڈ جو ہے آپ کا یہ سمجھیں کہ روڈن کلیو جو آجن سوسائٹی ہے اس کے اندر سے گزر رہا ہے اور اس سے سب سے زیادہ رنگ روڈ کا اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ روڈن کلیو آجن سوسائٹی کو ہو رہا ہے کیونکہ یہ زیرو زیرو ڈسٹنس کے اوپر جو ہے یہ سوسائٹی آتی ہے اس کے بعد ناظرین روڈن کلیو آجن سوسائٹی جو ہے اس کی جو آج کی ہماری ویڈیو ہے اس میں دو ہی اپنے چیزیں ڈسکس کرنی ہے ایک تو رنگ روڈ کے حوالے سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ گوڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے روڈن کلیو آجن سوسائٹی کے اندر جو اپنے انویسمنٹ کی ہوئی ہے کافی ٹائم سے ناظرین روڈن کلیو آجن سوسائٹی کے انو سی کے حوالے سے بہت ساری اپ ڈیٹس تھی چونکہ سوسائٹی جب بھی کوئی لونچ ہوتی ہے تو پروپرلی انہوں نے ظاہری بات ہے اپنی ایک پلاننگ کی ہوتی ہے اور اس پلاننگ کے تحت ہی آگے لے کے چلنا ہوتا ہے اور روڈن کلیو کی میننگمنٹ نے ناظرین اس کا آر ڈی کے اندر بھی اپنی سمیشن کی ہوئی ہے انو سی کے حوالے سے اس کے علاوہ ابھی جو گوڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ کو میں اس کا پورا جو ہے وہ گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے کہ روڈن کلیو کا جو انو سی ہے اس کی ابھی پریزنٹ کیا پوزیشن ہے تو اس کے لیے ناظرین اگر آپ میری سکریم کے اوپر دیکھیں اس کے لیے ناظرین آپ نے اپنے اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے تو اس پہ آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے ناظرین جانا ہے لکھنا ہے یہاں پہ ایک حدمت مرکز اس میں آپ کا جو ہے وہ آگے آ جائے گا ایک حدمت مرکز لکھنے کے بعد ایک حدمت لکھیں گے ناظرین تو اس میں آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ آوزنگ سوسائٹیز ان پجاب جو ہے یہ آپشن اوپن ہوگی اس کو اگر آپ اوپن کریں تو یہ آپ کے سامنے ایک پراپر لی جو ہے یہ ایک پیٹرن اوپن ہو جائے گا یہ بیسیکلی یہاں پہ آپ جتنی بھی حضرین سوسائٹی ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ نے انفرمیشن لینی ہو تو آپ اس سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ روڈن لکھیں تو ناظرین یہ سامنے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو آپشن آ رہی ہیں روڈن انکلیو اور روڈن انکلیو 2 یہاں پہ اس کا سٹیٹس اگر دیکھیں تو انڈر پروسس اس کا آ رہا ہے اور روڈپنڈی اور یہ سامنے آپ کا ٹوٹل لینڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آپ کی سامنے شو رہی ہیں تو ناظرین اس سے ایک چیز کا تو اندارہ لگایا جا سکتا ہے کہ میننمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ سب میشن پر لوج ہویا وہ انہوں نے کروائی ہوئی ہے اور آپ کا جو ایلیگل آوزنگ سوسائٹیز ہیں اس میں سے نکل کے اب آپ کا جو روڈن انکلیو کا سٹیٹس ہے وہ انڈر پروسس آ رہا ہے اور انڈر پروسس جو جب آ جاتا ہے تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ نیئر ٹو این نو سی جو ہے آپ کی ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں تو اس میں ناظرین جو وہ لوگ جنہوں نے روڈن انکلیو آوزنگ سٹارٹی کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان لوگ کے لیے سب سے بڑی اپرچورٹی یہ ہے کہ اب آپ کو بہت جل جو ہے وہ مینیرمنٹ کی طرف سے ایک روڈیوز ملنے والی ہے اور اس میں آپ کو این نو سی کی خوشکبری ہوگی تو آپ لوگ کے پاس اس وقت بھی ناظرین جو ہے وہ بڑے زبردست اپرچورٹی ہے کہ روڈن انکلیو آوزنگ سٹارٹی کے اندر آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس وقت روڈن انکلیو آوزنگ سٹارٹی کا جو اگزیکٹیو بلوک ہے اس کے سیکنڈ بیلٹن بھی ہونے جاری ہے پندرہ نومبر جو ہے وہ ناسٹ ڈیٹ آناؤنس کی گئی تھی اور پندرہ نومبر سے پہلے پہلے جو بندہ سکسٹی فائی پرسنٹ اپنا لیجر اپ ڈیٹ کرتا ہے ناظرین وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس میں بوکنگ کرانا چاہتے ہیں تو پری لانچ ڈیٹ کے اوپر روڈن انکلیو کے اندر ہمارے پاس اگزیکٹیو بلوک میں سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال دو کنال کے ریڈنشل پروٹ ہمارے پاس سبے لیبل ہے آپ اپنی اس میں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی انسٹالیمنٹ جمع کرانے چاہتے ہیں انسٹالیمنٹ کی مد میں بھی ہمارے پاس جو ہے اس وقت اس میں میجر ڈیسٹراؤنٹ آپ کو مل سکتا ہے تو ناظرین روڈن کلیوزن سوسائٹی مین اڈیلہ روڈ کے اوپر آتی ہے جہاں سے آپ کا رنگ روڈ بھی گزر رہا ہے تو رنگ روڈ کا سب سے زیادہ فائدہ روڈن کلیوزن سوسائٹی کو آ رہا ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رافتہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو پراپر سوس دے جائیں گے